بیہیوئیر آج کا لاسٹ ٹاپک ہے چپٹر کا بیہیوئیر کا مطلب جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگ میں بتا چکا ہوں بیہیوئیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام ہر وہ ایکشن جسے کوئی زندہ چیز پرفارم کرتا ہے اب ہر وہ ایکشن میں کیا آ جاتا ہے؟ کوئی بھی ایکشن ہو جو زندہ چیزیں پرفارم کرتے ہیں اچھا اٹھنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا کھیلنا یہ سارے کیا ہے سارے کیا ہے؟ ہنسنا مسکرانا غوصہ کرنا یہ سب بیہیوئیر میں آتے ہیں نا مختلف جانداروں میں بیہیوئیر ہوتا ہے ساتھ ساتھ پلانٹ کے اندر بھی ہے بیہیوئیر پلانٹ اگر مسکراتا نہیں ہے پلانٹ اگر موو نہیں کرتا تو اٹلیس اس کے اندر پھر بھی ہمیں بیہیوئیر نظر آئیں گے کس شکل میں؟ گروت کی شکل میں پلانٹ جب مومنٹس کرتے ہیں پھول اس کے جب اپن ہوتے ہیں کلوز ہوتے ہیں تو وہ سب کس چیز میں آئے گا؟ بیہیوئیر میں آ جائے گا؟ بیہیوئیر ہمیشہ تب ہی ہوگا جب سامنے کوئی سٹیملیس ہوگا تو بیہیوئیر ہوگا سٹیملیس کے بغیر بیہیوئیر نہیں ہو سکتا ہم نے بیہیوئیر کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے دو کیٹیگریز میں پہلی کیٹیگری کو بولتے ہیں انیٹ بیہیوئیر دوسری کیٹیگری کو بولتے ہیں لرننگ بیہیوئیر لرننگ آج کا سارا لیکچر لرننگ پر مشتمل ہے انیٹ بیہیوئیر جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بتا چکے ہیں انیٹ بیہیوئیر ایسے بیہیوئیر کو بولتے ہیں جو ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے ایسے بیہیوئیر کو کیا بولتے ہیں؟ انیٹ بیہیوئیر اور لرننگ ایسا بیہیوئیر ہے جو ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ دیکھو آپ اس وقت کوئی بندہ آپ کو کچھ برا بلا کہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے یا کبھی کبھی آپ چالاکی سے سیاسی طور پر آپ اس کے برے ورڈز کا جواب آپ سمائل سے دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ لرننگ ہے آپ نے یہاں وہاں رہ کر سیکھ لیا ہے کہ یار وہ بندہ اگر غصہ کرے الٹا پلٹا بولے چپ رہو اس کو سمائل دو یہ آپ کیا کریں لرن کیے یہ آپ پیدا ہوتے ہی بس یہ آپ کے باڈی کے اندر تھا کہ جو بھی لوگ غصہ کرے کہ تم منز تیر ہوگے مسکرہ تیر ہوگا ایسا کبھی ہو سکتا ہے سو کچھ بیہیوئر ایسے ہوتے ہیں ہمیں ماں باپ سے نہیں ملتا وہ جیسے کیا بلتا ہے اخلاق کیات اخلاق کیات سکھ نہیں پڑتی ہے کہ نہیں تو یہ لرنگ میں آتا ہے ایسا تمام کا تمام بیہیوئر کس میں آئے گا لرنگ میں آئے گا اور کچھ ایسے بیہیوئر ہوتے ہیں جو ہمیں ماں باپ سے ملتے ہیں اس کو پھر کیا کہیں گے انیٹ بیہیوئر کہیں گے یہ موسلی پلانٹ کے اندر ہوتا ہے موسلی پلانٹ کے اندر ہوتا ہے انیٹ بیہیوئر سو انیٹ بیہیوئر کا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو چونکہ دوبارہ کل بھی میں ڈسپلی کروں گا انیٹ بیہیوئر کر بٹ آج آپ کو صرف اور صرف میرے لرنگ بیہیوئر پڑھانا ہے لرنگ بیہیوئر میں دیفنیشن میں کیا لکا ہوا ہے مارڈیفکیشن ترودہ ایکسپیرینس آپ لائف میں آپ آ جاتے ہیں اس دنیا میں آ جاتے ہیں اور دنیا میں آپ جو ہے آپ ایکسپیرینس کر کے چیزوں کو گین کرتے ہیں نالج گین کرتے ہیں تجربہ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے دن بہ دن تجربہ ہوتا ہے آپ سیکھ لیتے ہیں ہر روز آپ لوگ کچھ نہ کوئی ضرور سیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی جب بادل آ جاتی تو بارش کے چانس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سیزن میں لوگ جو ہے کھیت وغیرہ کاشت کرتے ہیں اور آپ کو آج کل پتہ چل گیا کہ لوگ کس بات پر خوش ہوتے ہیں کس بات پر وہ ناراض ہوتے ہیں آج آپ لوگ سیکھ چکے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے میں نے ایسا کیا کرنا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں تو آپ لوگ ہر روز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو خیر لرننگ کو اگر آج ہم وہ کریں کلاسیفائی کریں تو لرننگ کو چھے ٹائپس میں ہم لوگوں نے کلاسیفائی کیے ہوئے ہیں جس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے ام پرنٹنگ ام پرنٹنگ ام پرنٹنگ کیا ہوتا ہے یہ کچھ جانداروں کے لئے بولا جاتا ہے جیسے کہ گیز ہے بتخ ہے اور مرغی ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کے انڈوں سے جیسے ہی بچہ باہر آ جائے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انڈے سے جیسے باہر آ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ چھوٹے بچے یہ ہر موونگ آبجکٹ کو فولو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے چونکہ اس کی ماں ہوتی ہے جو وہ چل رہی ہوتی تو وہ اس کو پیچھے باگنا شروع کر لیتے ہیں سارے کے سارے بچے اس ماں کی پیچھے باگ رہے ہوتے ہیں وہ جیسے در جاتے ہیں یہ اس کی پیچھے جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ قسم کی عادت ہے اور یہ ایک دو تین کچھ دنوں کے لئے ماں کا پیچھا کرتے کرتے آخر کار اس کی عادت بن جاتی ہے بس پھر ماں جیسے در جائے گی یہ ادھر جائیں گے ہم بولتے ہیں کہ سارے بچے امپرنٹ ہو گئے یہ خاص پیلیٹ ہے تو ہم نے ایک تجربہ کیا جیسے ہی بچہ انڈے سے باہر آ جائے ماں کو سائٹ پر کیا جائے کوئی انسان جا کر یا کوئی فوٹبال اس کے سامنے رہے کہ فوٹبال کو تھوڑا سا گھمائے موف کرے گھومتے ہوئے فوٹبال کی پیچھے یہ بچے جائیں گے پھر آپ فوٹبال کو دلے جاؤ ایک دو دن کے اندر اندر یہ فوٹبال کا پیچھا کرتے کرتے ان کی عادت فوٹبال پہ بن جاتی ہے پھر ان کی ماں فوٹبال ہے رائٹ اس فوٹبال کو آپ جہاں لے کے جائیں گے یہ فوٹبال کا پیچھا کریں گے تو ایک خاص پیریٹ میں یہ کچھ لرن کر لیتے ہیں بس ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے اگر انسان ہو شروع شروع میں اگر فوٹبال انسان ہو انسان بھی اس کو امپرنٹ کر سکتے ہیں یہ شروع شروع میں انسان کی پیچھے بھی آئیں گے آپ دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے سے ننے بچے ہیں مرگی کے آپ موف کر رہے تھے مومنٹ کر دی یہ آپ کی پیچھے بھی آ جائیں گے بس ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ جب کوئی چیز موف کرتا ہو اس کی پیچھے جانا ہے آپ نے اور اگر یہ بڑے ہو گئے تو پھر بڑے ہونے کے بعد یہ امپرنٹ نہیں ہوتے ہیں ایک بار مرگی بڑی ہوگی پھر آپ اس طرح کوشش کریں کہ میرے پیچھے آ جائے گی پھر نہیں آئی گی چھوٹے خاص ٹائم پیریڈ میں جس کا نام ہے سنزیٹیو پیریڈ میں اس کو امپرنٹ کرنا ہوگا سو ان کا ریسپانس یہاں پر کیا ہے بیہیوئر کیا تھا یہاں پر what was the behavior here following the moving object سین کا بیہیوئر تھا جو انہوں نے شو کیا اور یہ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اگر چینج کیا جائے habituation میں کیا ہے habituation میں جاندار کا بیہیوئر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار کسی جاندار کو کوئی stimulus پروائیڈ کرتے ہیں بار بار تو پھر وہ ریسپانس دینا چھوڑ دیتا ہے اب جیسے کہ for example ایک گلی میں آپ جا رہے ہیں اور کھڑکی سے کوئی آواز رکھتے ہیں ہوف لانا تو برک جاتے ہیں بلی بار رکھ جاتے ہیں ریسپانس دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں آپ ریسپانس دے دیا کوئی نہیں ہے پھر آپ جا رہے ہیں پھر ایک گل ہوف لانا تھوڑا سا پرک جاتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں پھر کوئی نہیں ہے آخر آخر کار پھر آپ کیا کروگے وہ آواز دے گا آپ ریسپانس نہیں دے ہوئے یہ جو loss of response ہے جو ریسپانس اپنے loss کر دیا because of what stimuli repeated stimuli کی اوپر جو ریسپانس اپنے loss This is called his habituation میں نے تو جس ایک example بتایا book میں جو example موجود ہے وہ snail کا ہے snail کا snail کو ایک ششے کی پٹی کی اوپر آپ لوگ لے کے جائیں right so right اگر آپ snail کو ایک ششے کی پٹی کی اوپر آپ لے کے جائیں تو یہ جو یہ move کر رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ move کر رہا ہوگا اب آپ یہاں پر آکر اس ششے کی پٹی کو یا rot کو اب تھوڑا سا tape کریں tape مطلب اس طرح سے تو یہ رک جائے گا کچھ دیر کے بعد پھر سے روانہ ہو جائے گا پھر آپ tape کر دیں یہ پھر رک جائے گا لیکن اس بار زیادہ time کے لئے رکھے گا نہیں تھوڑے time کے لئے رکھے گا آگے نہ بھی ایسا کرتے کرتے جاؤ اب بار بار stimulus دیتے جاؤ پھر یہ کیا کرے گا یہ کچھ چیز learn کرے گا learn کرے گا یہ سارا میرا time زائے کر رہے ہیں move کرو گا جاؤ ایک بار پھر آپ کو response کیا کرے گا نہیں دے گا سو اس کو کیا کہتے ہیں habituation یہاں پر بھی ہم نے کیا دیکھا ایک قسم کی learning ہم نے دیکھی اور وہ ایک behavior ضرور وہ ایک behavior بھی ہے کہ اس نے بار بار stimulus کو جواب نہیں دے کے چلا گیا یہ بھی ایک behavior ہے لیکن یہاں پر چیزیں سیکھ رہا ہے جاندار learning کر رہا ہے third care conditioning اور condition reflex type 1 اس میں ہم کیا کرتے ہیں natural stimulus کو convert کرتے ہیں tie کرتے ہیں artificial stimulus کے ساتھ اور اس کے بعد ہمیں ایک response ملے گا بھئی response تو ویسے natural stimulus پر مل جاتا ہے کوئی بھی natural stimulus ہو اس سے آپ کو response مل لی جائے گا لیکن یہاں تجربہ ہم لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ natural stimulus کی جگہ پر ہم لوگ artificial stimulus لائیں گے اور artificial stimulus سے وہی response حاصل کریں گے جو natural stimulus سے ہمیں ملتا تھا اس پر palao جو تھا ایک سائنسدان کا نام تھا اس نے تجربہ کیا dog کے اوپر dog کو وہ جب بھی کھانا دیتا dog کے سامنے جب وہ food رکھتے تھا تو food سے پہلے وہ کیا کر دیتے تھے bell بجاتے تھے ٹھیک ہے وہ ایک bell بجاتے تھے پہلے گھنٹی بجائی پھر dog کے سامنے کیا رکھا کھانا رکھا ہر روز جب dog کو کھانا دیتا تھا تو پہلے کیا کر دیتے تھے گھنٹی بجاتے تھے اب ظاہر ہے جب dog کے سامنے کھانا آئے گا تو کیا ہوگا dog کے موں میں پانی آئے گا کیا نہیں آئے گا سلائیوہ تو آ جائے گا کھانا آ گیا خوش ہو گیا سلائیوہ یہاں پر response کیا ہے response what is the response here سلائیوہ کا آنا یہ response ہے اور یہ behavior بھی ہے right سلائیوہ کا آنا so ایسا کرتے کرتے ایک دن ہم نے کیا کیا ایک دن اس سائنسدان نے food نہیں دیا ٹھیک ہے food نہیں دیا صرف آ کے کیا کیا گھنٹی بجائی گھنٹی کا بجانا یہ کون سا سٹیمولس ہے artificial stimulus ہے کھانا کیا تھا natural stimulus تھا آپ جب اس نے گھنٹی بجائی تو پھر سے کیا ہوا سلائیوہ produce ہوا یہ جو سلائیوہ کا produce ہونا تھا کس کی مدد سے artificial stimulus کی مدد سے آپ ذرا سوچئے اگر شروع شروع میں ہم لوگ شروع شروع میں ہم کھانے کے بجائے صرف گھنٹی بجاتے تھے کیا dog سلائیوہ produce کرتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ dog نے یہاں پر پھر سے کیا کیا ایک learning کی یا گھنٹی کی آواز سے جو ہے اس نے کچھ learn کیا کہ کھانا آنے والا ہے سو یہ بھی کسیم کی learning ہے جسے آپ لوگ condition reflex type 1 کا نام دیتے ہیں اور دوسرا condition reflex type 2 وہ type 1 تھا یہ type 2 ہے type 2 میں کیا ہوتا ہے اس کا دوسرا پرانا نام کیا ہے trial error بھی اس کو بولتے ہیں اور اس کو instrumental بیہیوئر بھی کہا جاتا ہے اس کو instrumental بیہیوئر خیر یہ ہے کیا چیز پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں condition reflex type 2 میں ایک زندہ چیز try کرتا ہے غلطی کرتا ہے پھر try کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے آخر کار کوئی چیز get کر لیتا ہے آخر کار کوئی چیز get کر لیتا ہے تو یہ بار بار repeat کرنے پر غلطی کرنے پر اور آخر کار اس کو کچھ مل جائے ایسا response کو ایسے behavior کو کیا بولتے ہے condition reflex type 2 اب دیکھیں یہ science دائیں جس پر کام کیا تھا تھورن dick اور بی f skinner دونوں نے اس پر کام کیا تھا اس میں چیز بلتی کرے گی ٹرائی کرے گی ادھر دم مارا ادھر ہیڈ مارا یہاں گیا ادھر سے ہاتھ لگایا ٹھیک ہے سرچ کرتے یہاں وہاں کبھی jump لگایا ایسا کرتے کی نہیں کرتے غلطی سے اس کی دم سمجھو اس کا کوئی لیگ سمجھو وہ جو ہے لیور ساتھ تچ ہو جاتا ہے اور لیور نیچے گر کے دروازہ کھل جاتا ہے بلی باہر آتی ہے بلی کا باہر آنا یہ ریوارڈ ہے بلی کا باہر آنا کیا ہے ریوارڈ ہے او مائی گارڈ اوپن ڈور اوپن دروازہ اوپن جانا بھائی جیل سے باہر آگا یہ ریوارڈ نہیں ہے کی نہیں ہے ریوارڈ بھی ملا اور ساتھ اسے چیز لرن کیا کیا لرن کیا بلی کو پتہ چل گیا کہ کچھ تھا جو جس کے ساتھ دم ٹچ ہوا اور وہ لیور نیچے گیر دروازہ کھلا نیکس ٹائم آپ دوبارہ بلی کو پھر سے ڈال دیں پھر کیا ہوگا نیکس ٹائم بلی اتنا ہی ٹائم اس پہ ضائع کرے گا پچھلی بار کچھ ہوا تھا پھر زیادہ ادھر ادھر گھومی گے جمپے نہیں لگائے گے فورا اندھر جائے دروازہ اوپن ٹائم پھر ڈالے پھر ٹائم ضائع نہیں کرے ڈائریکٹ لیور اوپن کر کے باہر آئی ایک چیز پھر سے بلی نے کیا کیا لرن کیا سو یہاں پر لرننگ کے ساتھ ساتھ اس کو کیا مل رہا ہے ریوارڈ بھی مل رہا ہے ایسا لرننگ جو ٹرائی اور ٹرائی کر کے غلطی کر کے غلطی ہو جائے گی ظاہر ہے تو پھر آپ ریپیٹ کرو گے اس طرح کے بیہیوئر کو بولتے ہے ایک بک میں ایک اور پوائنٹ بھی لکھا ہے کہ ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ٹائپ ون میں جو ریسپونس تھا ٹائپ ون میں جو ریسپونس تھا وہ کیا ہے سلائیوہ ہے یہ ایک آٹو میٹک ہے یعنی ان والیونٹری ہے کیا چیز ہے یہ ان والیونٹری ریسپونس جو ہے وہ ان والیونٹری ہے لیکن کنڈیشن ریپلیکس ٹائپ ٹو میں جو ریسپونس ہے وہ کیا ہے وہ والیونٹری ہے اس میں جب یہ دروازہ کھول دیتا ہے وہ ان والیونٹری نہیں ہے کھول دیتے ہیں سو ان دونوں میں میجر فرق کس چیز کا ہے کہ وہاں پر ریسپونس ان والیونٹری ہے اور یہاں پر ریسپونس والیونٹری ہے یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر ریوارڈ بات بھی آ رہی ہے اس طرف ہم جاتے ہیں لیٹنٹ لرننگ کی طرف یہ پانچوہ جو ہے لرننگ ہے لیٹنٹ لرننگ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا لرننگ دیت is not revealed unless put to use دیکھو اگر آپ کو میں کسی جنگل میں چھوڑ دوں خطرناک سے جنگل ہوں یا وہاں خطرہ نہیں ہوں آپ کو جنگل کے بارے میں تب تک معلومات نہیں ہوگی جب تک آپ جنگل کے اندر جائیں نہیں اب یہاں بیٹھے ہوئے آپ کیا بتا جنگل میں کتنے درختے ہیں جنگل کے اندر راستہ کہاں سے کہاں جاتا ہے انٹری کہاں سے ہے جنگل میں پانی ملے گا جب تک آپ اس علاقے میں جائیں گے تب آپ وہاں پر جا کر کچھ لرن کروگے بلکل اسی طرح ہر وہ لرننگ جو اس وقت تک نہیں ایسا لرننگ کو ہم کیا بولتے ہیں لیٹنٹ لرننگ لیٹنٹ لرننگ میں ریوارڈ نہیں ہے بس جاندار کے اندر ایک قسم کی کیوریوسٹی ہوتی ہے کیوریوسٹی کا مطلب کیا ہے کیوریوسٹی کا مطلب کیا ہے یہاں سے وہاں سے اس کے بارے مجھے معلومات ملے وہ اس کے بارے بھی مجھے معلومات ملے بس بندہ چاہتا ہے کہ اس کو کیا ملے معلومات ملے knowledge ملے this is called curiosity وہاں پر روڈ پہ کچھ رشکش لگا ہو ہے چار پانچ لوگ لوگوں گھرش بنا ہو ہے تو آپ کیا کر دیں آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ رشکش بنے تو پھر دیکھتے ہوتا کیا ہو رہے یہ لوگ کیوں بات کر رہے کیا ہو جائے سمجھ جاری this is kind of curiosity اگر آپ extra knowledge gain کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کی بارے میں so this is called curiosity ہم نے اس میں ایک experiment کیا ہوئے mice کے اوپر rate چوہے کے اوپر اور ہم نے میز بنایا میز تو آپ کو پتا ہوگا میز اس طرح سے ایک table ہے اور اس table کے اندر ہم نی آم 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 راستہ بنایا ہوئے آم 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 ایک چلیں آپ نے یہاں پر rate چھوڑ دیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو چھوڑ دیا rate بھی بڑا شوقین ہے اس کی curiosity بہت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہاں پر خطرہ ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہے خطرہ نہیں ہے بس ہی کیا کرے گا یہ knowledge gain کرے گا curiosity رکھتا ہے میں دیکھوں ادھر کیا ہے ادھر آئے گا اپنے شوق سے ادھر آئے گا یہاں آئے گا ادھر آ کے راستہ بن کچھ نہیں ہے دیوار ہے وہ اپس ادھر آئے گا آہ گاٹ ادھر راستہ ملا راستہ چکر لگائے گا یہاں وہاں موف کرتا جائے گا آہ گا پھر سے راستہ ملا ادھر اس کو کوئی ڈر نہیں ہے خوف نہیں کچھ نہیں ہے جس جدھر گھوم رہا ہے پکنک ہے یہاں آیا پھر سے یہاں گھوم آیا آیا آہ آہ گا آہ گا آہ خانہ بھی مجھے پہلے مائس نے کیا کیا یہ جو راستہ تھا اس نے سارا کا سارا اس نے کیا کیا لرن کیا مائس کو پتہ نہیں تھے کیار میں آگے جا کہ مجھے فوڈ ملنے والا ہے مائس بغیر کھانے کے کیوریسٹی کر رہا تھا کیا کون سارا راستہ کدھر کدھر جاتا ہے سو بیفور لرننگ کو کیا کہتے ہیں لیٹنٹ لرننگ اگر آپ چوہے کو یہاں پہ نہیں چھوڑتے تو چوہا کس طرح یہ میز کو سیکھ لیتا سو آپ نے پہلے چوہے کو یہاں پہ چھوڑا پھر اس نے میز کے راستے سیکھ لیا ایسے سیکھنے کو ہم لوگ لیٹنٹ لرننگ بولتے ہیں آخر کار میں انسائٹ لرننگ ہے انسائٹ لرننگ جانداروں میں سب سے ایڈوانس لرننگ ہوتا ہے سب سے ایڈوانس لرننگ اور یہ پرائیمیٹ کے جانداروں میں زیادہ ہوتا ہے پرائیمیٹ دراصل زندہ چیزوں کا خاندانی نام ہے گروپ نام ہے جس میں انسان بندر وغیرہ شامل ہیں تو پرائیمیٹ کے اندر یہ لرننگ ہوتی ہے انسائٹ لرننگ میں زندہ چیز اس مسئلے کے حل کے لیے باقاعدہ طور پر ریزننگ کرتے ہیں پلین بناتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں اور پرابلم کو سالف کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں ایسا بیہیوئر کو ہم کیا بولتے ہیں انسائٹ لرننگ نہایت ہی چالاک لرننگ ٹھیک ہے ہائیسٹ فوم آف لرننگ یہ جو آپ دیکھ رہے تھے لرننگ لرننگ یہ اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں یہ سب سے زیادہ ایڈوانس لرننگ ہے کیسے ایک اگزمپل انہوں نے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کہ ایک بندر کو کمری کے اندر چھوڑا رائٹ اور یہاں سے اس کے چھت سے انہوں نے کچھ بنانا اس کے لئے سسپنٹ کیے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈبا رکھا ہوا ہے پھر ایک ڈبا درمیانہ سائز یہاں پر پڑا ہوا ہے ایک تھوڑا بڑا سا ڈبا یہاں پڑا ہوا ہے اب یہاں پر بندر موجود ہے بندر کو تو کیلہ پسند ہے اب وہ جمپے لگا ہے پہلے اس نے کہا کہ تھوڑا سا کوشش کیا یہ بہت اوپر ہے کیا کرنا ہوگا اب یہ ریزننگ سٹارٹ کیا ججمن اس نے کیا کیا سب سے پہلے بڑا والا ڈبا رکھا ٹھیک ہے پھر اس کیوپر کیا کیا درمیانہ سائز کا ڈبا رکھا پھر اس کیوپر چھوٹے سائز کا ڈبا رکھا اور یہ جا کر ان تینوں ڈبے پہ چڑھ کے چڑھ کے کیلے تک پہنچا اس کو وہاں سے اٹھا کے یہ انسائٹ بیہیویر ہے کیا یہ اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا یہ یہ اس نے دنیا میں آ کر سیکھ لیا ہے ماں باپ سے نہیں ملا ہوئے ہے تو یہ کون سا بیہیویر لرننگ بیہیویر ہے لیکن سب سے ایڈوانس کیوں ہیں کیونکہ اس نے پرابلم کو دیکھا پورے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو سالف کرنے کے لئے پلین بنایا باقیدہ پلین بنایا جیسے انسان انسان بھی تو اس میں آ رہا ہے انسان بھی کیا کرتے ہیں روزانہ کیا کرتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں مختلف طرقوں سے ڈسکوریز کرتے ہیں جب ہم لوگ کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں ہم لوگ کوئی چیز بنا لیتے ہیں وہ سب کے سب کیسے میں آئے گا انسان لرننگ میں تو انسان لرننگ صرف پرائی میٹس میں ہے باقی جانداروں میں یہ بہنے لرننگ دیں hope you understand see you in the next lecture